گجرات کی علاقہ کڑیاں والا سے مزید خبر شامل کریں علاقہ کڑیاں والا سے گزشتہ چھ سال سے لا پتا 31 سالہ سجار نامی شخص بازیاب نہ ہونے پر ورسہ نے تھانا کڑیا والا پولیس کے خلاف کچہری چوک میں پور امن احتجاج کیا احتجاج میں ورسہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے بیٹے کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے وزید اس بارے میں بات کریں گے ہمارے نمائندہ راجہ وقاس علی سے جی وقاس ہمیں اگاہ کیجئے گا جی تھانا کڑیا والا کے علاقہ سے گزشتہ چھ سال سے لا پتا 31 سالہ سجار نامی شخص بازیاب نہ ہونے پر ورسہ کا تھانا کڑیا والا پولیس کے خلاف کچہری چوک میں پور امن احتجاج کیا احتجاج میں ورسہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے بیٹے کی بازیابی کا مطالبہ کیا جی یہ علاقہ ہے تھانا کڑیا والا پولیس کے ظلم سے ستائے چھ سال سے انصاف کے لئے دربدر ہونے والے قریب گہرانے کے افراد تھانا کڑیا والا پولیس کے خلاف کچھے چوک میں ورسہ نے احتجاج کیا احتجاج میں خواتین سمیت دگر افراد شریک تھے دوران احتجاج ورسہ نے نعرے درز پلے کار اٹھا رکھے تھے اور خواتین سینہ کو بھی کرتے ہوئے اپنے لار کی بازیابی کا مطالبہ کرتے رہے احتجاج میں شریک لاپتہ سجاد کی بیوہ والدہ نایت بی بی کا کہنا تھا کہ دوزہ بارہ سے میرا بیٹا سجاد لاپتہ ہے ڈی پیو گجرات سمیت تھانا میں درخواستیں بھی دی ہیں اور ملزمان کی شناعت بھی کروانے کے باوجود پولیس ہمارے بیٹوں کو بازیاب نہیں کروا رہی اور تھانا میں ہمارے سارے لوارسہ جیسا سلوک کیا جاتا ہے نایت بی بی نے وزیراعلا پنجاب عثمان بلدار سمیت آئی جی پنجاب قانون نافذ کرنے والے داروں سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے 31 سالہ بیٹے سجاد کو علاقہ کے بہت سے شخصیات کے قبضہ سے زندہ یا مدہ بازیاب کروایا جائے اور ہمیں قانونی تحافظ فراہم کیا جائے جی